موسیقی آئیے ایک بہترین نازم مشاعرہ اور ایک بہترین شاعر کو سمات کرتے ہیں کہ اردو کہ کس کی تعظیم کو جھکنا ہے جھڑکنا ہے کسے ایک نظر دیکھ کے دربان سمجھ لیتے ہیں ظلم کا اس لیے بنتی ہے نشانہ اردو لوگ اردو کو مسلمان سمجھ لیتے ہیں مگر اردو زبان خالص ہندوستان کی زبان ہے خالص ہندوستانی زبان ہے آئیے اس شجرے کو اور بڑی محبتوں کے ساتھ آگے لے جاتے ہیں حلال بدائیونی صاحب کے دربار میں تشریف لے جاتے ہیں میں ان سے گزالش کر رہا ہوں کہ فکر کے دھوپ میں جلتا ہے تخیل کا بدن تب کہی جا کے میرے یار غزل ہوتی ہے پر دور تعلیوں سے استقبال کیجئے کامیاب ناظیم و مشارہ اور داروہ کی خوبطورت سرزمین سے ملاقات حلال بدائیونی کی بہت بہت شکریہ دوستو ایک اپنا فرض ہے وہ بھی میں ادا کرتا چلوں پھر اس کے بعد آپ اچھی طرح واقف ہیں کس سے آپ کے گفتو ہونی ہے آغاز یہاں سے کرتا ہوں سنجے بھائی صاحب اور یہ سامنے والے جو میرے حضرات ہیں بڑی محترم میں تحت میں چاہتا ہوں زیادہ زیادہ شعر آپ تک پہنچ جائیں پھر اس کی زہمتیں تمام ہوں یہاں سے حاضر کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں کہ میں اپنے عشق کا اظہار کر نہیں سکتا میں اپنے عشق کا اظہار کر نہیں سکتا کہ چاہ کر بھی تجھے پیار کر نہیں سکتا اور جناب مجھ سے ملاقات کرنا فرصت میں جناب مجھ سے ملاقات کرنا فرصت میں میں سب دنوں کو تو اتوار کر نہیں سکتا جناب مجھ سے ملاقات کرنا فرصت میں میں سب دنوں کو تو اتوار کر نہیں سکتا قربتوں میں تو قربتیں ہی رہیں حامد بھائی اور حضرات قربتوں میں تو قربتیں ہی رہیں فاصلوں میں بھی فاصلیں نہ ہوئے و تیرہ ہونا بھی کیسا ہونا تھا تیرے ہو کر بھی ہم تیرے نہ ہوئے گئے تیرہ ہونا بھی کیسا ہونا تھا قربتوں میں تو قربتیں ہی رہیں فاصلوں میں بھی فاصلے نہ ہوئے و تیرہ ہونا بھی کیسا ہونا تھا تیرے ہو کر بھی ہم تیرے نہ ہوئے دوستو مجھے یہ احساس ہو گیا کہ واقعی شاعری بھی یہاں سنی جا سکتی ہے میں چند شیئے چلیے یہ مون بنا دی اسی طرح کے سنائیتا ہوں میرے بڑے محترم اقبال صاحب و حامد بھائی و دیگر حضرات ان سب کے حوالے سے یہ نوجوانان کا مجمع شریک ہو جائی ہے صرف پانچ منٹ لوں گا آپ کے کہ کچھ اس عدا سے چھپائے ہوں اپنا درد و غم کچھ اس عدا سے چھپائے ہوں اپنا درد و غم میری اداسی جہاں کو حسی سی لگتی ہے اور بچھڑ کے تجھ سے یہ عالم ہے زندگانی کا تیرے بغیر خوشی بھی بری سی لگتی ہے بچھڑ کے تجھ سے یہ عالم ہے زندگانی کا تیرے بغیر خوشی بھی بری سی لگتی ہے اور یہ آپ لوگ کے واتس اپ کے کام آیا یہ چار مستے کہ کیا محبت نبھائی ہے میں نے کیا محبت نبھائی ہے میں نے دل پہ خود چوٹ کھائی ہے میں نے اور اتنے بھی قیمتی نہیں تھے تم جتنی قیمت چکائی ہے میں نے اتنے بھی قیمتی نہیں تھے تم جتنی قیمت چکائی ہے میں نے جس پر جب ہی جھکائی تھی وہ در تلاش کر جس گھر کو تُو نے چھوڑا ہے وہ گھر تلاش کر اور کہنے پہ تیرے ماں کو بھلا کیسے چھوڑ دوں تُو ایسا کر کے دوسرا شوہر تلاش کر کہنے پہ تیرے ماں کو بھلا کیسے چھوڑ دوں تُو ایسا کر کے دوسرا شوہر تلاش کر تین چار شہر اور یہ سماعت کر لیں اسی قبیل نے بہت جل جل میں نے آپ تک پہنچا دی اپنا پیغام آرے یہ غزل ایک مطلع بھائی مجھے نام تو نہیں معلوم بڑا بیداری سے سماعت کیا اپنے مشاہرے کو ملک صاحب کہ مجھے یہ فقر ہے حمد بھائی مطلع دیکھیں میرے تعرف کا مطلع کہ مجھے یہ فقر ہے تم کو خیال رہتا ہے مجھے یہ فقر ہے تم کو خیال رہتا ہے تمہارے ذہن میں کوئی حلال رہتا ہے مجھے یہ فقر ہے تم کو خیال رہتا ہے تمہارے ذہن میں کوئی حلال رہتا ہے اور ابھی لگی ہی نہیں شہرتوں کی گرم ہوا ابھی سے خون میں اتنا عبال رہتا ہے اور یہ سب ہماری محبت کا ایک صدقہ ہے جو اس پہ آج بھی حسن و جمال رہتا ہے یہ سب ہماری محبت کا ایک صدقہ ہے جو اس پہ آج بھی حسن و جمال رہتا ہے شکریہ دوستوں پھر کسی موقع پر انشاءاللہ آپ کی خدمت ہوگی